بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہادی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کہتی ہیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ واقعات ناظرین ایسے ہوتے ہیں جنہوں میں کبھی نہیں فراموش کر سکتی اور پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کچھ ایسے واقعات سے بری ہوئی ہے سونہ دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بدنصیب اور بدقسمت دن مانا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کا دائیں بازو بنگلہ جیس پاکستان سے الادہ ہو گیا تھا ایک سازش کے تحت اس کو الادہ کر دیا گیا اور یہی وہ بدنصیب دن ہے جس میں 2014 کو کے پی کے دارو لکمہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر کل ادم تحریک طالبان کے کچھ دہشتگردوں نے جن کی تعداد ساتھ بتائی جاتی ہے حملہ کیا یہ دہشتگرد ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک پلاننگ کے تحت یہاں پہ حملہ ور ہوئے اور کبھی راستے سے انہوں نے اس کیمپس میں یہ داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی انہوں نے اندر دن فائرنگ شروع کر دی انہوں نے سب سے پہلے آڈیٹوریم یعنی حال کا روح کیا جہاں پر شاہد ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہاں پر اس وقت سٹوڈنٹس کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جا رہی تھی وہاں پر اندر دن فائرنگ کرنے کے بعد انہوں نے کلاسز کا روح کیا اور وہاں پر جائے وہ سٹوڈنٹس پہ فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک سو چوالیس افراد شہید ہوئے جن میں نوہ سازہ اور تین آرمی کے جوان بھی شامل تھے اور سو سے زیادہ افراد سٹوڈنٹس اور ٹیچر زخمی بھی ہوئے شہید ہونے والے زیادہ تر سٹوڈنٹس کی عمریں نو سے اٹھارہ سال کے درمیان تھی جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے بھی زندگی اپنی شروع بھی نہیں کی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا پاک آرمی کے سپوکس پرسن میجر جنرل آصف غفور باجوا نے اعلان کرتے ہوئے ایک بتایا کہ دہشتگردوں کی اس سرگرمی سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے نہیں آئے تھے بلکہ ان کا مقصد شاید ان کو شہید کرنا ہی تھا اس کے بعد اس وقت آرمی نے پاکستان میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ضرب عزب کا آغاز کیا اور اس کے کچھ دن بعد اس وقت کے وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لیا اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایک جامع مرسو بندی شروع کی انہیں نے تمام سیاسی اختلافات بلا کر اپوزیشن کی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو اور دیگس ٹیک آرڈر کو ملا کر ایک منصوبہ بندی شروع کی اور اس وقت اپوزیشن کا دھرنا بھی اسلامباد میں جاری تھا اور انہیں نے بھی اپنا دھرنا ختم کر کے فوراں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضا مندی شروع کی اور فوجی عدالتہ قائم کی گئی اور اس وقت جو سزائے موت پر پبندی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ دہشتگردی جس کو افغانستان میں دیگر ممالک میں کہیں کہیں ملکوں کی افواج شکست نہیں دے سکیں لیکن پاک آرمی نے ایک قلیل مدت میں نہ صرف دہشتگردی کو ختم کیا بلکہ پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے بہترین اور تربیتی آفتہ فوج ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں شہید ہونے والے سٹوڈنٹس ٹیچرز کو اور ان کے پیرنٹس کو سبر عطا فرمائے اور ان کی مغرب فرمائے ہم یہ واقعہ چھ سال گزر جانے کے باوجود آج تک نہیں بولیں اور انشاءاللہ ہم یہ واقعہ کبھی بولیں گے بھی نہیں پاکستان زندہ باد پاکار میں پاہندہ باد